بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بناؤں گی مزے دار سے گلاب جامن گلاب جامن بہت سی چیزوں سے بنتے ہیں جیسے خوے سے بھی بنتے ہیں ہشک دودھ سے بھی آج میں آپ کے لئے بناؤں گی ہشک دودھ اور سوجی سے تو یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے اور ان کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ سارے میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو چلیے جی ہم اپنی گلاب جامن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم تیار کریں گے گلاب جامن کا شیرہ شیرے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک دیکچے میں ڈیڑھ کپ ہم نے چینی لی اور اس میں ہم ڈیڑھ کپ ہی پانی ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ پانی ڈال لنے کے بعد اس کو ہم پکنے کے لئے چولے پہ رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تین عدد الائچیاں اور اس کو ہم تقریباً پندرہ بیس منٹ تک پکنے دیں گے ہم اس کے اندر کانٹینیوز چمچ ہلاتے جائیں گے اور تاکہ یہ چینی نیچے نہیں لگے کانٹینیوز چمچ ہلاتے رہیں گے اور اس کو ہم تھوڑا تھک ہونے تک اس کو پکائیں گے لیکن ہم نے اس کی کوئی ایک تار یا دو تار کی چاشنی نہیں تیار کرنی بس اس کا ایک گاڑا سا سیرپ تیار کرنا ہے سیرپ کانٹینیوز بوائل ہو رہا ہے اس کو مزید ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے اور پکانے کے بعد اس میں ہم وان ٹیبل سپون لیمن جوز اٹ کریں گے چلے سیرپ ہمارا تھک ہو گیا ہے ایک تھک سیرپ تیار ہے اب اس کے اندر وان ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالیں گے لیمن جوز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو چینی ہے وہ جمتی نہیں ہے یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ایک پنچ زردہ رنگ یا یلو فوڈ کلر اس سے گلاب جامن جب اس میں جائیں گے تو ان کا کلر بہت ہی پیار آئے گا یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو کو آوائیڈ کر دیں چلیں اب یہ سیرپ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور گلاب جامن بنانا شروع کرتے ہیں گلاب جامن کا شیرہ بنا کر ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کی ڈو بنانا شروع کریں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک فرنک پین اس کو ہم چولے پر چڑھا کے ہیٹ کو رکھیں گے میڈیم ٹو سلو اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ سوجی سوجی ڈال کے ہم اس کو پہلے صرف دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر اس کو ڈرائی روست کریں گے تاکہ اس کے اندر جو اس کا کچھا پان ہے وہ ہتم ہو جائے اس کو آپ اسی طرح سے چمچ چلاتے رہیں کانٹینیوز تاکہ وہ کسی جگہ پر نیچے سے زیادہ سوجی کا براؤن نہیں ہونا چاہیے ساری سوجی کا کلر ایک جیسا ہی رہنا چاہیے اگر آپ چمچ چلانا چھوڑ دیں گے تو جو نیچے والی لیئر ہے سوجی کی اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا جو کہ ہمیں نہیں کرنا بس دو منٹ تاک آپ اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر یوں ہی روست کرتے رہیں چلیجی دو منٹ تاک ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نے ڈرائی روست کر لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ون اینڈ ہاف کپ ملک یاد رکھیں کہ جتنی ہم سوجی لیں گے اس سے ڈیڑھ گناہ ہم نے ملک لینا ہے دودھ لینا ہے اس میں اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹو ٹی بل سپون ڈیسی گھی اس سے یہ جو مٹیریل ہے ہمارا ہماری ڈو جو تیار ہو رہی ہے وہ پین کے ساتھ چپکے گی نہیں اس کو اب اسی طرح سے ہم چمچ کانٹینیوز ہلاتے جائیں گے میڈیم ہیٹ پر اور اس کو بلکل خوش کھونے تک ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھئے مٹیریل نے بلکل کھوئے کی شکل احتیار کرنی شروع کر لیا ہے بس اس کا مکمل طور پر اندر جو مویسچر ہے اس کو ہم ڈرائی کریں گے اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کو ہم فلیم کو آف کر لیں گے یہ دیکھئے اس میں ہم ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون جتنا آپ پسند کرتے ہیں ہم سبز الائچی کا پاورڈر بھی ڈال دیں گے دیکھئے اس سٹیج پہ ہم نے دیسی کی اندر ایڈ کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ہمارا جو مکمل ہے ہماری ڈو کا یہ بلکل بھی پین تیبل سپون میدہ اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ہیپ فل اس میں جائے گا بیکنگ پاورڈر اور کوارٹر ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا اور اس میں ڈالیں گے ایک انڈا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کی ایک ڈو تیار کریں گے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے اب ہم ایک چمچ آئل ڈالیں گے بورڈ کے اوپر اور اس تمام مٹیریل کو ہم نکال کر رکھیں گے بورڈ پہ اور ہاتھ سے ہم اس کو اچھی طرح سے نیٹ کر لیں گے تاکہ اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ اس میں مکس ہو جائیں دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہ سارا ڈو تیار کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک منٹ کے لیے تقریبا نیٹ کیا اور یہ ہمارا سوفٹ ڈو تیار ہے اب ہم اس کو باؤل رکھیں گے اور بالز بنانا شروع کریں گے ہم ہینڈز کو کریں گے اچھی طرح سے گریس اور کرنے کے بار ہم اس میں سے تھوڑا سا میٹیریل لیں گے اور ان کا ایک بال تیار کریں گے بال کو پہلے ہم اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہاتھوں کو گما کر ہم ایک بہت ہی نی اور سمودھ شائنی بال تیار کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے بال جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے شائنی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کسی سائٹ پر کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ پھٹ جائے گا تمام گلاب جاون ہم نے بنا کر تیار کر لیے اب ہم ان کو فرائی کرنے کے لیے چلتے ہیں ایک دیپ پین میں ہم نے آئل کو گرم ہونے کے لیے چھولے پر رکھ دیا تھا اب گرم ہو چکا ہے ہم نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس اس میں میڈیم سے اس کی ہیٹ ہونی چاہیے اس میں ہم ایک گلاب جامن ڈال کے ٹرائے کرتے ہیں گلاب جامن میں ہلکے ہلکے سے ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں بس ہمیں اس سے زیادہ اس کی ہیٹ نہیں رکھنی چولے کو ہم نے میڈیم ٹو سلو سلو کے قریب قریب اس کو ہم نے رکھ نا ہے کیونکہ ہم نے ان کو بہت سلو ہیٹ پہ ہلکا ہلکا فرائے کرنا ہے تا کہ یہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں ہم تمام گلاب جامن اس میں نہیں ڈالیں گے دو حصوں میں ان کو فرائے کریں گے تا کہ ان کو سپیس ملے فرائے ہونے کے لیے اور زیادہ اچھے فرائے ہو سکیں یہ دیکھئے ہاف گلاب جامن ہم نے اس میں ڈال دیئے اور ان کو اب ہم سلو ہیٹ پر فرائے ہونے دیں گے اب یہ سلو سلو اوپر آئیں گے گلاب جامن کو ہم کونٹینیوس ہلاتے رہیں گے تا کہ ان کی تمام سائیڈوں سے وہ ایک جیسے گولڈن ہوں ان پر ایک جیسا پیارا سا کلر آئے گلاب جامن فرائے کرتے وقت تھوڑا سا پیشن رکھ نا کیونکہ یہ سلو ہیٹ پر بہت ہی سلو ہیٹ پر آپ اس کو فرائے کریں گے تو زیادہ اچھے اندر تک سوفٹ ہوں گے ان کی ہیٹ بلکل بھی آپ نے تیز نہیں کرنی یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا کلر ان کے اوپر آ چکا ہے ہمیں تقریبا لگے ہیں 12 سے 15 منٹ ان کو سلو ہیٹ پر فرائے کرنے کے لیے اور اب ہم ان کو نکال کر جو رکھا تھا شگر سیرپ اس کے اندر ہم ان کو ڈال دیں گے اور اسی طرح سے جو ہمارے باقی گلاب جامن ہیں ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے تمام گلاب جامن ہم نے شیرے میں ڈپ کر دیئے اور اس کے بعد ہم نے دیر سے 2 گھنٹے کے لیے شیرے میں چھوڑ دیا شیرہ ابھی تھوڑا سا گرم ہی تھا جب ہم نے گلاب جامن ان میں ڈالے تھے تو دیکھئے کتنے ہی وہ سوفٹ اور مزے کے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو باول میں نکالیں گے ہمارے مزے دار سے گلاب جامن جو کہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی